پردیش سرکار کے آم جن کو پراتمک سویدہ مہیا کرانے کی لاکھ کوائیت کرے لیکن آج بھی کئی چھیترے سے پیشنے ہیں کہ جہاں گاؤں کی سڑکیں ادھورے سپنے لے کر خون کے آسر ہو رہی ہے جس کی سسکیوں کی گونچ کو موقع پر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کھرگون جیلے کے سہجلہ کی جہاں ادھورہ سڑک نرمانکار ہے آج بھی لوگوں کو کٹے کی طرح چھپ رہا ہے جس کی ٹیس سے اب لوگوں کو چناؤں کا بحسکر کرنے پر مدبر کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ آج جیدی کے بعد سے سہجلہ گاؤں کے گرامین سڑک نرمان کو ترز رہے ہیں سمیں سمیں پر شہسند پر شہسند کو عوگت کرانے کے باوزود سڑک کا نرمان نہیں ہوا ایسے میں سمسیا سے گرامینوں نے میڈیا کو روبرو کر آیا اور تکلیف سے عوگت کراتے ہو بتایا کہ باریس کے چلتے گاؤں کے آس پاس کے پانچ راستے ہونے کے باوزود جل بھرا ہونے سے اسکول کے ادھورتے ہو کافی مشکت کرنا پڑتی ہے وہیں بیمار لوگوں کی جان پر بناتی ہے کھرگون سجیتیواری کی ریپورٹ میں نے اپنے کسان بھائیوں کئی بار خون کی آسور ہوتے ہوئے دیکھا ہے بیچاروں کی فصل خراب ہوتی ہے بچوں کی گاڑی بھی سور سے گزرتی ہے چار بچوں کی گاڑیاں ہیں چھوڑے بچوں کی گاڑیاں گزرتی ہے مال لو آج ان کی گاڑیاں بڑی مساکت کے بعد جائے دی ہے یا کبھی کبھی گاڑیاں دھس بھی آتی ہے یا ان کی گاڑیاں پلٹی کھا گئی یہ بچوں کو چھو گا اس کا جمعہ تار کون رہے گا مجھو گورنمنٹس کے لئے ہی کہنا ہے آج ہمارے بچے کبھی بار دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ فیکچر ہو جاتے ہیں ہمارے گاہوں کا ایک ہی مین روڈ ہے پاسٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا گاہوں کا مین روڈ یہ ہی ہے جو مچھل ہو جاتا ہے وہ پوری طریقے سے بنا ہوا نہیں ہے بڑ کبھی کبھی بہت سے ہوتا ہے پرتی جن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہمارے گاہوں میں آنے کے بعد لوگ آتے بھاہر چھو بولتے پچاس سال پہلے جو گاہوں کنڈیشن تھی وہی بھی آج بھی کنڈیشن ہے پچاس سال پہلے گاہوں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا کوئی بکاس نہیں ہوا ہے مجھے اپنے اپنے سر میں آتی ہے یہ بھی کبھی کچھ نہیں ہوا تو مانے ہمارے پیڑی ہم پہ ناج کرنے کے باہر سرما کرے گی کہ کہ ہمارے سے بھوجرگت ہے جیسے روڈ کی حالہ دھرگائے جیسے ہمارے داداو دادگیوں کا پردادہ بولتے ہیں ہمارے جو بھی مارگ ہے ان کو درست کیا جائے اور جو مکھے مارگ ہے اس کو پیڑی ڈیولا نیرمان کر کے جہاں بھر بھی نالے ہیں وہاں پر پولیا کا نیرمان کیا جائے اور نیرمان نہ کرنے کی ستتی میں سارے گاہوں والے مل کر ہم مکھے مارگ پر چکا جام کریں گے اور اس کے بعد بھی آکار ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پورا گاہوں مل کر چناؤ کا بحسکار کر دیں گے کیا نام ہے آپ کا راہول پٹیل گاہوں میں پانچ ہی راستے ہیں وہ پانچ ہی راستے کیچر میں لبالب بڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ چناؤں لوگ نے مددہ بنا لیا ہے جب بھی چناؤں آتے ہیں تب اس کی ساروائی کر دیتے ہیں وہ ساروائی کر کے واقفاس دیلے ہیں جن کا چناؤں کام ختم ہوا اس کے بعد کوئی دھیان نہیں دیتا ہے کبھی بھی ادھائیک بھی آتے ہیں تو بول لیتے ہیں کہ ہماری رول کی ٹکار کیلئے ہم بنا کر رہے ہیں اور کوئی اس کا انباؤں نہیں آرہا ہے سنکیت دینی رہے ہیں دوسری مین چیز ہمارے گاہوں کے کسان کئی منڈی مال لے جاتے ہیں تو برابر مال جانی رہا ہے کیونکہ آم راستوں میں کئی ٹرائلی پلٹی ہا جاتی ہے کئی فرز جاتی ہے ابھی دو تیار دن پہلے ٹرائلی کی کسان کی پلٹی کھائی تھی کپاس کی بھری ہوئی تھی کیونکہ جو مین راستہ ہے اس میں دو کلومیٹر پانسو میٹر جمین پٹے کی ہے وہ کھیتوالا آم راستے نکلنے نہیں دے رہا ہے تو دو کلومیٹر گاڑی بھون کے جاتی ہے وہ نیباق کا راستہ ہے وہ نیباق کا راستہ میں اتنی تخلیف ہو رہی ہے کہ ہر وہاں پلٹی کھا رہا ہے اور کسانوں کو تخلیف ہو رہا ہے کیا چاہتے ہیں آپ ہم یہ ساتھ ہیں کہ کسی کوئن کی سرکار بھی ہو چاہے ویجی پی کو چاہے کانگریش کیوں ہم ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرتے ہیں کہ ہمارے لوڈ کا نیرمان جلدی کیا جائے اور ہماری اسکول کے بچوں کو اور ہم کو تسلیم ملے جانے آنے اگر نیرمان نہیں ہوتا ہے کیا کرو گے نیرمان نہیں ہوتا ہے تو ہم سناوت خرگونڈوڑ پہ چکا جام کریں گے کیا نا کیا نام ہے آنے لیا دو گاؤں کا ماملہ یہ ہے کہ ہمارا گاؤں سہیجلا گرام پنچائد بڑیا سہیجلا میں آتا ہے اور ہمارے گاؤں کو پانچ مکھے مارگا ہے جو دوسرے گاؤں سے جوڑتے ہیں لیکن ہمارا ایک بھی مارگا پکتا نہیں بنا ہوا ہے اور جو مکھے مارگا ہے خرگون سے سناوت اس سے جانتے والا ایک مہتر راستہ ہے مچھل گاؤں سے سہیجلا وہ پی ڈاپلی ڈیرمان کیا گیا اس میں آدھا دورہ چھوڑ دے گیا ہے ایک کلومیٹر روڈ ابھی بھی کچھا ہے جہاں پر آئے دن کسانوں کی ٹرالی پلٹی ہو جاتی ہے در جاتی ہے ہم نے کلیکٹر مہدے کو بھی گیاپن سو پہ تھا یہی حال باقی مارکوں کا بھی ہے سال بھر گارے کچڑ سے بھراوا رہتا ہے برسات کے موسم میں گاؤں کا سمپر کا پوری دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے گاؤں کے چاروں طرب نالے بنے ہوئے ہیں جن نالوں میں برسات کے سامنے اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ کوئی بھی وہاں باہر جان نکلنا مشکل ہو جاتا ہے پچھلے سال منوز یادو نام کے لڑکے کو کرنٹ لگا تھا جس کو چار سے پانچ گھنٹے کی محنت کے بعد پورے گاؤں والوں کی مدد سے کار بڑی مشکل سے پار کر کے نو کلومیٹر گھوما کر ہم ہسپیٹل تک پہنچے تھے یہی حال اس ورسہ بھی ہو آئے ابھی چار پانچ دن پہلے ایک کورونا مریج پایا گیا تھا جس کو لینے کے لیے ایمبولینس آئی تھی لیکن وہ ایمبولینس مریج کو لیے بینا ہی واپس لوڈ گئی یہی حال ہر جگہ ہے کلیکٹر کو گیپن سوکنے کے بعد بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ہمارے گاؤں میں پرائیمری اور میڈل اسکول دونوں ہیں لیکن بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کیچڑ سے سنے ہوئے راستوں میں اس سے نکلنے کے کارن ان کا کبھی کبھی کھانا خراب ہو جاتا ہے اور گرنے سے کبھی کبھی تو ان کی ڈریس ہو خراب ہو جاتی جب زیادہ تر برسات ہوتی ہے تو ہمارے جو ٹیچر اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی جو مکھ مارک مچھل گاؤں ہیں وہاں تک پہنچنے میں ان کو بہت ساری دکھتے آتی ہیں اور ٹیچر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے بھی کئی بار گرامینوں کو بولا ہے اور گرامینوں نے بھی آگے بہت جگہ درخواست کی ہے لیکن آج تک ہمارا کسی بھی پرکار سے کام نہیں ہو پا ہے اور ہمارا جو باہر پڑھنے بچے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں پر ہائیر سیکنڈری اسکول نہیں ہے ہائیر سیکنڈری اسکول صرف ہمارے گو گاؤں میں تو گو گاؤں میں جب پڑھنے بچے جاتے ہیں تو بہت ساری بچے سائیکلوں سے کئی راستے میں گر جاتے ہیں کئی کئی ان کو بہت ساری جگہ چوڑ بھی آ جاتی ہے تو اسی کنڈیشن میں ہمارا روڈ بننا ہی چاہیے اور یہی ہم سب گرامینوں کی معلومیتر ہے ہمارا چونکہ جو مچھل گاؤں سے لگا کر کے راستے تک آدھے کلومیٹر کی سمتھنگ بنا ہوا ہے لیکن اس کے بعد پانسو میٹر کچھا ہو جاتا ہے جو کی ایک پرائیویٹ پٹے میں جمین ہے اور اس کی مانگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے لیکن آج تک وہ مانگ پوری نہیں ہو پائی ہے وہ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہمین ہے اس کو لے کے آپ نے شکایت کی تھی اور اس کو لے کے ہمارے گرام کے جو یو آ نیتا ہے جو کی بہت زیادہ جاگروک ہے اور یہ کلیکٹر کو بھی گیاپن سوک کے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو چکے ہو رہی ہے اور ہمارے گرام کے جو بدھائک موڈ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ہماری یو آن سے بینا ملے ہی واپس چلے جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گرام ہے وہ چونکہ ہمارے گرام میں سب ہی کسان ہیں وہ بھی بہت زیادہ محینت کرتے ہیں یعنی کہ سیلف ڈیپینڈ تو ہی ہی اور سٹوڈینڈ بھی جتنے بھی ہیں وہ سب پڑھنے میں ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ جیلے اسطر پر اور تیسل اسطر پر بھی نام کماتے ہیں لیکن ہمارے گرام کی جو فیزیکل کنڈیسن ہیں وہ اتنی خراب ہے جس کے کاران بچے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اکھلیس یادو ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکون کو دبانا بلکل بینہ پھلے